اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم باللسانی یفقہ قولی نہائیتی محترم ناظرین اور حاضرین السلام علیکم کیو ڈاٹ گریمر پہ آپ سب کو خوش آمدید ہم افعال پڑھ رہے ہیں اور افعال کے عواب کی تعلیم چل رہی ہے اور پچھلی بار ہم نے باب فتحہ اور باب نصرہ کور کیا تھا اور آج ہم انشاءاللہ اگلے دو ابواب دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی ہماری جو آیاء مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا ربی انہ قوم التخذو حاز القرآن مہجورا یہ سورہ الفرقان کیا مبارکہ ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کہے گا اے میرے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیق بنا لیا تھا یہ آیاء مبارکہ پہلے بھی آپ کے سامنے آئی تھی اس لیے دوبارہ میں لے کے آیا ہوں کہ ایک بھائی کا اس میں question تھا سوال یہ تھا کہ یہ قرآن کو نشانہ تضحیق بنا لیا یہ مطلب کیسے آیا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ مطلب جو قرآن کی آیات قرآن کی آیات کو ہم جب دیکھیں گے آیات کا جو مفہوم کا ترجمہ ہے وہ مولانا مودودی کے تفسیر سے ہم نے یہ ترجمہ سے لیا ہے اور ان کا جو ترجمہ ہے با محاورہ ترجمہ ہے جب ہم اس آیت میں پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ مہاں پہ مزید تفصیلات ہو جائیں گی تو وہ question جو تھا کہ نشانہ تضحیق کیا ہے اصل میں مطلب بنتا ہے کہ یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا پسے پسٹ ڈال دیا تھا چھوڑ دیا تھا اور یہ اتنی کسی اہم چیز کو چھوڑ دینا کسی اہم چیز کو یعنی ignore کر دینا تو اس کے ساتھ یہی کہا جاتا ہے کہ اتنی اہم معاملہ ہے اور تم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے تو گویا تم نے مزاق بنایا ہوا ہے آج ہم دیکھتے ہیں ہماری اسمبلیوں میں جب لوگ اسمبلی کے اجلاس ہوتے ہیں اس میں نہیں آتے تو مخالفین کہتے ہیں جی دیکھیں جی اسمبلی کو انہوں نے مزاق بنا رکھا ہے تو یہ با محاورہ ترجمہ ہے جب ہم تفصیلات میں جائیں گے تو اس کا لفظی ترجمہ بھی ہمارے صاحب میں آئیں گے جناب حافظ نظر صاحب کی قرآن سے ہم نے لیے ہیں تو وہاں پہ انشاءاللہ یہ ساری باتیں کلیر ہو جائیں گی تو با محاورہ ترجمہ مولانا مودودی کا ہے عام فہم ہے آسان تر ہے اس لئے ہم نے اس کو لیا ہے تو یہ کلیریفکیشن میں نے آپ کے سامنے اس کوئیسٹن کے وزن سے رکھ دی ہے تو آگے چلتے ہیں آج ہمارا جو باب ہے جس کو ہم نے کور کرنا ہے وہ ہے باب دورابا دورابا اور ماضی دیکھتے ہیں ماضی میں غائب ماضی کے لیے واحد کے لیے دورابا اس نے مارا جمع کے لیے دورابو ان سب نے مارا حاضر واحد حاضر ماضی دورابا دربتا واحد حاضر کے لیے دربتا تم نے مارا دربتم جمع کے لیے تم سب نے مارا اسی طرح متقلم واحد کے لیے واحد متقلم ماضی دربتو میں نے مارا دربنا ہم سب نے مارا جمع کے لیے اس کے بعد ہے مدارے مدارے میں واحد مدارے یدریبو وہ مارتا ہے جمع کے لیے یدریبونا وہ سب مارتے ہیں اس کے بعد حاضر کے لیے تدریبو تم مارتے ہو تدریبونا تم سب مارتے ہو متقلم حاضر کے لیے ادریبو میں نے مارا یا میں مارتا ہوں اور ندریبو ہم سب مارتے ہیں ادریبو مدارے اکیلے کے لیے میں مارتا ہوں اور ندریبو ہم سب مارتے ہیں عمر میں چلتے ہیں عمر اکیلے کے لیے واحد کے لیے ادریب مار جمع کے لیے ادربو سب مارو نحی میں واحد کے لیے لا تدرب مت مار لا تدربو مت مارو اور فائل کے وزن پہ آئے گا دارب مارنے والا مفعول کے وزن پہ آئے گا مدروب جس کو مارا گیا اور مصدر ہے دربن مار یا مارنا مذکر اور مونس کے سیگے ضمیروں کے ساتھ ہوا داربا اس ایک نے مارا ہیا داربت اس ایک عورت نے مارا یہ دونوں ماضی ہیں اور میں نے پیدے ارز کیا تھا کہ ہوا داربا یا خالی داربا کہیں گے تو اس کے اندر ضمیر موجود ہوتی ہے یعنی فائل اور مفعول دونوں ایک ساتھ ہیں فائل کرنے والا ہوا اور داربا فائل اس نے مارا دونوں اس ایک سیگے میں موجود ہے اس کے بعد دیکھئے ہوا یدریبو مدارے میں اکیلے کے لیے وہ مارتا ہے عورت کے لیے ہی اتا دریبو اور پھر سٹار لگے گا یہ سوری سبرہ یہ ایک آپ کے لیے باب داربا کے اندر سے ایک فائل ہے جس کی پریکٹس آپ خود کریں گے آپ خود اسی طرح بنائیں گے داربا کے کو ہٹا کے آپ نے سبرہ لگانا ہے جیسے اسی طرح آپ نے خود بنانا ہے اسی طرح ظالمہ اس کی پریکٹس بھی آپ نے خود ہی کرنی ہے اس کے بعد دیکھیں سٹار لگ گیا یہاں پہ تدریبو تم مارتے ہو یہ حاضر متقل حاضر کے لیے واحد کے لیے تم مارتے ہو اور اسی طرح تدریبو جو ہے ہیا کی ساتھ بھی آتا ہے وہ عورت مارتی ہے یہ مدارے ہیں دونوں مدارے ہیں لیکن وہ حاضر ہیں اور یہاں پہ ہیا غائب ہے ٹھیک تو اس کی پریکٹس کے لیے جناب شارب بھائی یہ پریکٹس کروائیں گے تو چلتے ہیں شارب بھائی کی طرف شارب بھائی آپ اس کی پریکٹس کروائیے جزاکم اللہ خیر سنہے مارا دراب اس نے مارا درابو ان سب نے مارا درب تو آپ نے مارا درب تو آپ سب نے مارا درب تو جوابرا دربنا ہم سب مارے گا تدربو تم مارتے ہو تدربو تم سب مارتے ہو ادربو میں مارتا ہوں ادربو سب مارو لا تدربو سب مارو دارف مارنے والا مضروب جس کو مارا جائے دربن مارنا ہوا دربا ہیا دربا ہوا یدربو وہ مارتا ہے ہیا تدربو وہ عورت مارتی ہے انتا تدربو تم مارتے ہو ہیا تدربو وہ عورت مارتی ہے ہمیں عربی میں اور اس کا ترجمہ پروں گا آپ سب ساتھیں پیکٹس کریں پہلے میں عربی بولوں گا اس کا ترجمہ بولوں گا اس کے بعد سب دربا دربا وہ مارتا ہے دربو وہ سب مارتے ہیں درابہ درابہ اس نے مارا درابہ 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 انہوں نے مارا جمع کے لئے ماضی یہ ماضی چل رہا ہے ماضی درابہ 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 ان سب نے مارا درابہ 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 آپ نے مارا تم نے مارا درب تم نے مارا درب تم سب نے مارا درب تو میں نے مارا دربنا ہم سب نے مارا یدرے بو وہ مارتا ہے یدرے بونا وہ سب مارتا ہے تدرے بو تم مارتے ہو تدرے بونا تم سب مارتا ہے ادرے بو میں مارتا ہوں ندربو ہم سب مار ادرم مار ادربو تم سب مار لا تقرب مت مار لا تقربو سب مت مار دارے مارنے والا مدرو جس کو مارا جائے دربن مارنا ہوا دربا ہیا دربت اس آدمی نے مارا اس عورت نے مارا ہوا یدربو وہ مارتا ہے ہیا تدربو وہ عورت مارتا ہے اندہ تدربو تم مارتے ہو ہیا تدربو وہ عورت مارتا ہے ہم ہم عربی میں صرف عربی میں کریں گے میں جو مارتی کے دونوں سے یہ احساس بولوں گا اس کے واحد اور جمل اس کے بعد خراب دارے گا دربا دربو دربتا دربتم دربتو دربنا یدربو یدربونا تدربو تدربونا ادربو ندرب ادرب ادربو لا تدرب لا تدربو دارے مدرو دربن ہوا درابہ ہیے درابہ ہوا یدربو ہیے تدربو انتا تدربو ہیے تدربو جزاک اللہ خیرن یہ تھے جناب شارف خان صاحب ہم نے دیکھا کہ افعال کی جو ابواب ہیں الحمدللہ کتنے اہم ہیں اور ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور یہ جو اوپر دو ایگزمپل دی گئی ہیں ان کو آپ نے خود بنانا ہے جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ آپ کو باپ کی سمجھ میں آ جائے گی اور وہ باپ جب آگے آیات میں استعمال ہوگا آئے گا جس پوزیشن میں آپ کو انشاءاللہ فوراں سمجھ میں آ جائے گی تو پریکٹس ضروری ہے آپ کے پاس الحمدللہ یہ ویڈیو پہنچ جائے گی اور پریکٹس کے لئے بہترین طریقہ کا ریپیٹ کر کے سنتے رہیں اس کے سکرین شارٹس وغیرہ لے لیں ان کو پڑھیں ان کو یاد کریں تو انشاءاللہ یہ بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کی جو کلاس چل رہی ہے اس میں استقامت عطا فرمائے اور اس میں اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تعالی کے کلام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور آگے لوگوں کو سمجھا سکیں جزاکم اللہ خیرن وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم جزاکم اللہ خیرن